ترک پولیس نے چاند ماہ قبل پنجاب پولیس کے افسران کے ترکی میں کورسز پر قبندی آئیت کر دی تھی تاہم وزیر علیہ میاں محمد شباز شریف کی کوششوں سے ترک پولیس نے دوبارہ کورسز کروانے پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی آئی جی حاجی بیبرمانے گیارہ پولیس افسران اس اس پی سلمان چودری اس اس پی تارک چوہان اس اس پی ہمائیو بشیر تارر اس اس پی شارک کمال اس اس پی علی موسن اس اس پی ناصر مختار راجپوت اس پی سادق علی اس پی عبدالقادر کمر ڈی اس پی زیاولہ خان رانہ محمد تاہر سرور اور غلام مصطفیٰ کے نام تربیت کے لیے منظور کیے ان افسران کو انیس نومبر سے ترکی میں شروع ہونے والے ٹیکنیکل اینڈ الیکٹرانیکل انٹیلیجنس کورس کے لیے پندرہ نومبر کو لاہور سے روانہ ہونا تھا آئی جی نے یکم نومبر کو ان افسران کے این او سی کے حصول کے لیے سیکرٹری ایسن جی ای ڈی کو لیٹر بجوایا تھا مگر دو ہفتے گزر جانے کے باوجود این او سی جاری نہیں کیا گیا جس کی ویسے پولیس افسران ایک دفعہ پھر پورس میں شرکت سے محروم رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق پولیس افسران کے شروع کے مطابق ترکی نہ پہنچنے پر ترکی پولیس کے سینئر افسران راز ہیں اور انہوں نے پھر پنیا پولیس کی افسران کو پورس کروانے سے انکار کر دیا ہے پہلے ترک پولیس نے پورس کے دوران ایک افسر کے غیر مناصب رویہ کی وجہ سے پورس پر پبندی لگا دی تھی اور اب دوبارہ حکومت پجاب کی غفلت کی ویعہ سے نئے پورس پر تا حکم ثانی پبندی آئیت کر دی گئی ہے